آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے چھے ڈیفرنٹ مسکاراز رکھنے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس کی اکورڈنگ سچ سچ آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا مسکارا کیسا ہے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ آپ نے ان میں سے کون سا مسکارا خریدنا ہے تو میرے پاس مس روز کا مسکارا ہے منی گوڈ کا مسکارا ہے کرسٹین کا وارٹرپروف مسکارا ہے توفیس کا چری ڈیمنشن وولیوم مسکارا ہے میبیلین کا گریٹ لیش مسکارا ہے اچھا اس کی نا بس یہی پیکنگ ہے مطلب اس کے اوپر کوئی کارڈ بڑ کا باکس و خیرہ نہیں تھا اسی طرح دیتے ہو مجھے شاپ والے نے اور اس کی جو پرائس ہے نا یہ ہے فائیف انڈر سے فائیفٹی روپیز تک کلیمز میں یہ جی کہتے ہیں کہ یہ لینثننگ اور کرلنگ دے گا اس کے لیوہ اس کے اوپر کچھ بھی منشن نہیں ہے اور میں آپ کو اس کا برش بھی دکھا دیتی ہوں اچھا اس کا جو برش ہے نا وہ تو ہے کافی بڑا کافی یوچ کافی والیمنس ہے لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس ایکشل میں رہا گیا ہے اس کے ساتھ تو یہ ویلہ جو مسکارا ہے نا یہ بس نارمل سا ہے مطلب نارمل سی آپ کی لیشز کو بلیک کرتا ہے نارمل سا کرل کرتا ہے نارمل سی لینس دیتا ہے آپ کی لیشز کو اور سٹارٹنگ میں یہ جوہے کافی سمجھی سا تھا مطلب آپ کی لیشز کو جوٹ دیتا تھا یہ چیز اس کی ٹھیک ہوئی ہے جب یہ یوز یوز ہو ہو کے تھوڑا سا کم رہ گیا ہے کونٹیٹی میں بارٹر پروف یہ نہیں ہے مو دھونے پر یہ پھیلتا ہے تھوڑا سا تو اٹس این اوکے پروڈاکٹ اس کا ہے تو کوئی مسا نہیں آیا مجھے تو اس کے بات ہے میرے پاس منی گوڈ کا مسکارا اور اس کی بھی بس یہی پیکنگ ہے مطلب کوئی اوپر کارڈ بورڈ کا باکس وغیرہ نہیں تھا اچھا اس کی جو پیکنگ وغیرہ دیزائن کیوئی ہے نا وہ اس طرح کی ہے جیسے بورڈ مارکر یا پین ہوتا ہے کونٹیٹیز کی دیوئی ہے آپ کو 7 ml اور پرائس وغیرہ میں سکرین کے اوپر منشن کر دوں گی اب اس پروڈاکٹ کو لے کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ دنس مسکارا ہے اور اس کا ڈبل روز سیلیکون برش ہے تو اس کا جو برش ہے نا میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے اس کا برش اور اس میں دو طرح کے یہ برشہ زندہ نے ڈالے ہوئے ہیں ایک ہے بڑے اور ایک ہے چھوٹے جس کی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں ڈبل روز سیلیکون برش تو ایٹس این ایبریج مسکارا بہت بڑی لیشیز نہیں کر دیتا یہ آپ کی بہت وولیومینس لیشیز نہیں کر دیتا آپ کی بہت دیکھ لیشیز نہیں کرتا اور بہت بلاک لیشیز بھی نہیں کرتا آپ کی وارٹر پروف مسکارا ہے یہ اور ایٹس گوڈ فور نیچرل میک اپ لک تو ایکچھلی یہ جو دونوں مسکاراں ہیں نا مس روز کا اور مینی گوڈ کا دونوں ہی نیچرل میک اپ لک کے لیے اچھے ہیں بہت ہر ایبریج مسکاراں اور مینی گوڈ کا مسکارا اچھے تو اب اگر مس روز کا مسکارا اور مینی گوڈ کا مسکارا دونوں ہی ایبریج مسکاراں ہیں then what is the better option than them تو فور better option میرے پاس ہے کریسٹین کا وارٹر پروف مسکارا اور ایٹس مچ 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 بہتر option اور وہ بھی سسنے میں اچھا اب یہ جو مسکارا ہے نا اس کی صرف یہی پیکنگ نہیں تھی مطلب اس کے اوپر اس کا کارڈبورڈ کا باکس تھا اور اس کی یہ جو پیکنگ ڈیزائن کیوی ہے یہ اچھی ہے مطلب سلیک سی ہے سیمپل سی ہے بٹ دو اس کو دیکھ کے کہا جا سکتے ہیں کہ کوئی ایکسپینسیو مسکارا نہیں ہے کیونکہ اس کی جو لپ ڈیزائن کیوی ہے وہ بھی بچاری کوئی بہت زیادہ ایکسپینسیو یا لگجوریس فیل نہیں دیتی یہ بہت سستا ہے بہت چیپ ہے تین سو تیس روپے میں مجھے مل گیا تھا تب اب میں بھی اس کے قیمت بڑھ گئی ہو اور زیادہ سے زیادہ چار سو کا ہو گیا ہوگا مگر سیل سستا ہوگا اچھا میں یہاں پہ پہلے ہی آپ لوگوں کو کلیر کر دوں اور بتا دوں کہ جتنے روز کا راست میں آپ کو دکھاؤں گی نہ یہ ختم ہوئے ہوئے ہیں اور میں نے ان سب کو سنبھال کے اس لئے رکھا کیونکہ میں نے اس طرح کے کمبائن ویڈیو بنانی دی تو آج کل میں جو مسکارا یوز کر رہی ہوں وہ ایکشن میں یہی والا ہے مس روز کا مسکارا تو کوئی مجھے کمنٹس میں یہ نہ کہے کہ آپ نے لگا کے تو دکھائے ہی نہیں آنکھ پہ اس کو لے کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ وارٹر پروف ہے موسٹرائزنگ ہے ایکسٹر والیم دیتا ہے اس کے علاوہ کوئک ڈرائ ہے سپر کرو دیتا ہے اور یو بی پروٹیکشن دیتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے کارڈبورڈ کے باکس کے اوپر اندھ نے ایکسپاری ڈیٹ بھی منشن کی ہوئی تھی اور انگریڈینٹس بھی منشن کی ہوئی تھے اچھا اب جو ہے میں آپ کو اس کا برش دکھا دیتی ہوں تو اس کا جو برش ہے نا وہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے تو اس کے جو برسلز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کوئی بہت زیادہ بڑے نہیں ہے اچھا جو باقی کے سارے مسکارا راز ہیں نا جب آپ ان کو سمیل کرتے ہونا تو سب میں ایک ہی طرح کی سمیل ڈالی بھی ہوتی ہے اور عجیب سی ہوتی ہے مسئلہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس مسکارا کے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو سمیل کرونا یا اگر آپ اس کی کیپ پھی کھولتے ہونا تو آپ کو اسے بہت ہی اچھی سمیل لائے گی تو اس میں جو فرگرنس ہے نا وہ ڈالی بھی ہے اچھا اب یہ والا مسکارا جو ہے یہ لنپس نہیں بناتا آپ کی لیشز کو لمبا دکھاتا ہے اور ایک ایک لیش آپ کی الگ نظر آتی ہے لمبا کرتا ہے یہ آپ کی لیشز کو لیکن بولیم کوئی ایساچ نہیں دیتا اور آپ کی لیشز کو بہت زیادہ تک بھی نہیں لگتی ہاں یہ ہے کہ آپ کی لیشز کو ہلکا سا کرل ضرور کرتا ہے very light in application very light in weight it's a waterproof mascara تو رونے پہ نہیں بھیلتا یہ ٹرائے کیا ہوا ہے میں نے لیکن مو دھونے پر پھیلے گا but not too much تو it's a very good option in just 3.30 روپیز تو اتنی پرائس میں میں اس کو بار بار خریدنا چاہوں گی تو totally recommended ہے اوکے تو ابھی تک تک چل رہے تھے تھوڑے سستے مسکاراز اور اب ہم تھوڑے مہنگے مسکارا پہ بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہے جی میرے پاس top face کا 3 dimension volume مسکارا اور جو top face ہے نا یہ ترکی کا برینڈ ہے cosmetics کا لیکن ان کی پروڈکس کو پستان میں لانچ کیا ہوا ہے ورننزا سترنگی نے اور جیسے کہ آپ کا نظر آ رہا ہے کہ صرف اس طرح سے اٹھا کے نہیں دے دیتے آپ کو مسکارا بلکہ اس کے ساتھ cardboard کا box بھی ہے تو پرائس ہے اس مسکارا کی 16.82 روپیز تب جب میں نے لیا تھا اور اتنے بھی آپ کو 8 ml quantity دے رہے ہیں brush پہ بات کر لیں تو brush اس کا کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے جس کے بہت fine باریک سے bristles ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا یہ جو brush ہے اور اس کے جو bristles ہیں وہ 3 direction میں rotate ہونے والے گھومنے والے brush bristles ہیں تو اب یہ یہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ آپ کی lashes کو elongate کرتے ہیں curl کرتے ہیں اور amplify کرتے ہیں کیونکہ جو brush ہے وہ 3 in 1 میں twist ہونے والا ہے اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ natural looking long lashes دیتا ہے ultra black یہاں پہ اگر آپ آ جاؤ تو یہاں پہ بہت اچھی چیز mention کی بھی ہے جو کہ ہے یہ ophthalmologically tested I hope کہ یہ pronunciation ہوگی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ والی جو product ہے نا یہ safe to use جس کے اوپر یہ چیز mention کی گئی ہے so it's really nice جب آپ اس مصکارا کو اپنی لیشز کی اوپر لگاتے ہیں تو آپ کی لیشز لمبی لگتی ہیں آپ کی لیشز actually light چلی گئی ہے تو مجھے باہر آنا پیٹ گیا اچھا یہ والا جو مصکارا ہے نا جب اس کو آپ اپنی لیشز پر لگاتے ہو تو آپ کی لیشز لمبی لگتی ہیں آپ کی لیشز ٹھیک لگتی ہیں curl بھی کرتا ہے آپ کی لیشز لیکن بہت زیادہ نہیں جس کو کہتے ہیں dramatic curl جو ہم ایکسپیک کر رہے ہوتے ہیں وہ والا نہیں ہے اس کے ساتھ باقی ہے کہ اس کا جو برش ہے وہ بہت فائن ہے تو یہ بہت فائنلی اپلائے ہو جاتا ہے لاشز پر so on the whole it's a good product all recommended ہے now let's come to the mighty mascaras یعنی میبیلین کے mascaras اور میں نے جائے میبیلین کی دو mascaras use کی ہوئے ہیں دونوں پر بات کریں گے تو پہلے تو بات کر لیتے ہیں میبیلین کے کلوسل مسکارا پہ جو کہ ہے waterproof تو آئی ٹھنک اس کے اندر دونوں version آتے ہیں ایک کلوسل سپل والا اور ایک کلوسل waterproof والا تو میں نے جو یوز کیا تھا وہ تھا waterproof تو اگر اس کی پرائس پہ آ جائے نا تو اس کی پرائس ہے 800 روپے تب جب میں نے خریدا تھا تو ابھی تو اس کی قیمت بڑھ چکی ہو کیا پتہ آرام سے 1000 روپے تک یہ ہو چکا ہو اور اتنے میں آپ کو 10 امل کونٹیٹی یہ دیتے ہیں کافی light in application ہے اور ایون اس کا جو ایک کوٹ ہے نا سنگل کوٹ وہ ہی انف ہے آپ کی لیش اس کو پرامیننٹ دکھانے کے لیے برش پہ بات کر لیں تو برش اس کا کافی بڑا ہے big voluminous برش اچھا اس مسکارا کو لے کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ آپ کو big volume دیتا ہے کوئی کلمس نہیں بناتا کو لگا کے آپ کی لیش لمبی گھنی لگتی ہیں اور volume بھی یہ اچھا خاصا دے لیتا ہے waterproof ہونے پہ بات کر لی جائے تو یہ کافی سخت قسم کا waterproof ہے مطلب یہ easily remove نہیں ہوتا ہے تو اس کو remove کرنے کے لیے آپ کو یا تو کوئی make-up remover یا پھر cleanser و خیرہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی otherwise اس کو تانے کے لیے آپ کو اپنی لیش اس کو رگڑنا پڑے گا اگر آپ simple face وار سے مودھ ہوتے ہو تو جس کی وجہ سے آپ کی لیش ٹوٹتی ہیں تو waterproof ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے but still کافی اچھی پروڈکٹ ہے تو recommended ہے اور اب آگے جی باری میرے پیارے سفر مسکارا کی جو انسا پر چھا جانے والا ہے اور وہ ہے میبلین کا great lash مسکارا بھی waterproof ہے لیکن یہ colossal مسکارا کی تظہر ریجڈ نہیں ہے اس کا نام ہے اس کا بڑا کلیم ہے great lash دینے والا ہے plus black lashes دینے والا ہے تو دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں اچھا جو اصل بات ہے وہ یہ ہے مسکارا 1 of 2 مسکارas ہے جو سب سے زیادہ لمبی دکھا سکتا ہے آپ کی lashes کو تو جب آپ اس مسکارا کو لگاتے ہو تو آپ کی lashes بہت زیادہ لمبی لگتی ہیں بہت زیادہ والیومنس لگتی ہیں بہت زیادہ ٹھک لگتی ہیں اور بلیک ایسٹ بلیک لگتی ہے تو اس کے case میں سب کچھ بہت زیادہ زیادہ ہے ایک زیادہ آپ اس کے کوٹس لگاتے جاؤں گی اس زیادہ آپ کی لیش لمبی تھک اور والیم نس لگتی جائیں گی اور جب آپ اس کے 3 کوٹس لگا لیتی ہو تو اس کے برابر ہے جیسے آپ کوئی فالس لیش لگائی ہو وہ بھی تھک بلیک اس کے وارٹر پروف ہونے پر کر لی جائے تو رونے سے یہ نہیں پھیلتا ہے مو پانے کے چھینٹے بغیرہ مارے تب بھی یہ نہیں پھیلتا ہے لیکن ریمووو آرام سے ہو جاتا ہے فیس واش بغیرہ کے ساتھ ریکمینڈڈ ہی ریکمینڈڈ ہے 100 فیصد ہزار فیصد ریکمینڈڈ چیز ہے اچھا ابھی تک کوئی اور مسکارا اس کو ریپلیس نہیں کر سکھا ہے اور اس مسکارا کو ایک بار یوز کر لو تو کوئی مسکارا آپ کو سیٹیس مسکارا تھر نمبر پر آجائے گا کرسین کا وارٹرپروف مسکارا فورت پر آتا ہے ٹاوفیز مسکارا اور پانچ نمبر پر میں رکھوں گی مینی گوڈ اور مس روز کے مسکارا کو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوتا سمز اپ ضرور دے دیجئے گا بہت زیادہ شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ میرے سانل کو سبسکرائب کرتے اللہ حافظ